میرے عزیز نوجوانوں تم کیوں بھول گئے گو کہ تمہاری زندگی کا دستور کیا ہے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر منصفانہ معاشرے کی تقویم کے لیے آئین کیا گئے آ کتابِ زندہ قرآنِ حکیم وہ قرآنِ حکیم ہی تو گئے کہ جس نے انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ابن کسیر دل کے گہرائیوں سے کہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہر زاویے اور ہر لحاظ سے عالی اور افضل گئے جس کا کلام گئے اسے رب العالمین کہا جاتا ہے اور جو فرشتہ نازل کر کے لیا ہے وہ جبریلی امین بھی سید الملائکہ ہے تمام فرشتوں سے عالی اور افضل اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ قرآنِ مجید جس ہستی پر نازل ہوا وہ پاک پیغمبر بھی امام الانبیاء افضل الانبیاء ہے جس مہینے میں نازل ہوا وہ ماہِ رمضان بھی تمام مغینوں سے عالی اور افضل جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلت القدر بھی تمام مغینوں سے عالی اور افضل اب ثانی کائنات میں کوئی اللہ کے مقدس کا نام کی تلابت کرے گا تو رب العالمین اسے بھی پوری کائنات سے عالی اور افضل بنائیں گے رازنا رازنا از غفظ او رغبر شدن از کتاب ساغب دفتر شدن یہی وہ مقدس کتاب ہے جسے پڑھ کر مشرق موحد بن گئے جاگل حارم بن گئے مجاور مجاہد بن گئے ناکام کامیاب بن گئے زلالت کے زندگی پہ چلنے والے سرات مستقیم پہ چلنے والے بن گئے اور جہنم کی بگڑی ہوئی زندگیوں والے جنت کے بالا خانوں میں پہنچ گئے مجھے موسیقی